بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ثابت مون کی دال بنانے لگے ہیں دھابا سٹائل میں بالکل ریسٹرون کا ٹیسٹ آئے گا تو آئیں مل کے بناتے ہیں اس کے لئے آدھی چمچ حلدی لے لی تھی میں نے اور آدھی چمچ نمک ہے اور آدھی چمچی لال مرچ ہے یہ ذرا تیز ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لی جئے گا اور چار سے پانچ حری مرچے ہیں جو میں نے کٹ لی تھی اور دو عدد بڑے سائز کے ٹیماتر ہیں اب یہ میں نے دال جو ہے ٹونٹی فور آورز بھگو کے رکھے تھی دیکھیں یہ کہ دانہ کیسے کھول گیا ہے اب اس کو میں نے اچھے سے دھولیا ہے اور دھونے کے بعد اب اس میں ہم وہ جو ہم نے سارا مسالہ رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے دونوں ٹیماتر ڈال دیں گے ہری مرچے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کے لائل میں چھل دی اور نمک اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اور اس کی آنچ تقریباً تھوڑا تیز رکھیں گے شروع میں جب تک اس میں ایک اوبالی نہیں آتی اور ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے ساتھ میں اس میں اوبالی آنے شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب آنچ ہم اس کی میڈیم سے تھوڑی ہلکی کر دیں گے اب اس میں ہم آدھی ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کو تقریباً میں آدھا گھنٹہ تک میڈیم سے تھوڑی ہلکی آنچ پر رکھوں گی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا چیک کرتے رہیے کیونکہ میں نے اس کو ٹوئنٹی فور آورز بھگو کے رکھا تھا اس لئے یہ پہلے سے نرم ہوئی ہے اگر آپ نے ٹوئنٹی فور آورز نہیں بھگویا اس کو کم بھگویا ہے تو آپ چیک کرتے رہیے گا ساتھ ساتھ یہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے دیکھا ہے تو میں اب اس میں گرم پانی ایک کپ اور ڈالوں گی یہ دیکھیں ایک کپ گرم پانی میں نے ڈالا تھا اور پندہ منٹ بعد یہ دیکھیں یہ اب ڈال بلکل تیار ہو گئی ہے ہماری اب اس کی ایکزیک ٹائمنگ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اپنے حساب سے جتنا بھگویں گے جتنی دیر بھگو کے رکھیں گے اتنی جلدی گلے گی اور اس حساب سے آپ ایجسٹ کر لی جئے گا دہتے رہی گا چیک کرتے رہی گا آئیں اس کے تڑکے کی تیاری کرتے ہیں یہ چار عدد سوکی لال مرچے ہیں اور پانچ سے چھے لسن ہے جو انہیں میں نے چوب کر لیا تھا اور یہ کڑی پتہ ہے اب میں نے پانچ سے چھے چھمچ اول ڈالا ہے اور اس میں ہم یہ تڑکے کی سب چیزیں ڈال دیں گے اپربی کبا transformative اپربھنا چا rہے جب میرا سی بھائم اس کا بھائم دل کرکہ 70 دھاوہ سٹائل داگی اس کا ٹیسٹ بلکل رسٹورنٹ سٹائل والا آئے گا آپ نے ذرور بنائیے گا ذرور ٹرائی کر دیئے گا آئیں اس کو اب سرف کرتے ہیں چلیں جی ہمیں تو بہت بوک لگی ہے ہم تو کھانے چلے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی